اسلام علیکم ویٹم ٹو ایلفہ ایڈی سیکیورٹی اس ون پاکستان زیڈنگ سٹوک بکٹ فرمز میں ہوں شدہ پریشی مارکٹ فراب کے ساتھ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ٹیکنیکل ریباوند مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے بہت گز بہت تیری سے مارکٹ نیچے آئی تھی اور وہ ہم نے آج ٹیکنیکل ریباوند دیکھا بھی ہے اور آج دن کے خیتان پہ KSE 100 Index 228 پوائنٹس پلس بند ہوا ہے 46,625 پہ اور آج کا ہائے تھا 46,665 کا تو اپنے ہائے کے قریب ہی ماہ سے صرف تقیبا 40 پوائنٹ نیچے بند ہوا ہے رو تھا آج کا 46,396 کا اور وولیو زدبتہ میں دیکھا ہے کہ کل کے مقاملے میں کافی کام ہو رہے ہیں صرف 90,6 ملین شیئرز ہوئے ہیں KSE 100 میں تھے تو now دیکھیں اس کو پھر ہم ٹیکنیکل ریباوند ہی کہیں گے اور میں نے سوپر یہ بھی منچن کیا تھا اور انفیق شکل بھی مارکٹ رہاں نے اسکر کیا تھا کہ ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک باؤنس بیک آسکتا ہے even ان سٹاکس میں ان سیکٹرز میں جہاں پہ بہت تیزی سے پرائیسز نیچے آئی ہیں یعنی کہ نیمی سیمنٹ اور آٹوز تو آج ہم نے وہ دیکھا بھی تو بارنگ لکی سیمنٹ جس میں ہم کو سیلنگ ابھی بھی نظر آ رہی ہے بکاوز آبیس ورل پیزنز ہے اس کے ایمی سیائی کے دیسیجن آیا ہے تو لکی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی پریشر میں ہے آج بھی نیگٹیف کلوزنگ دکھائی ہے باقی سٹاکس سیمنٹ سے کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ انٹر دے بیسس پہ اوپر آئے تھے ایون ڈی جی خان سیمنٹ آلماسٹ ایکسو ایکلوے پر ٹیڈ ہوا پھر وہاں سے وہ بھی نیچے تھا کوہارٹ سیمنٹ اٹ ون پوائنٹ ٹائم شہ ساتھ پہ اوپر تھا پوزیٹیف کلوزنگ ہم نے دیکھی ہے اٹک سیمنٹ میں، پائنگ سیمنٹ میں فلائنگ سیمنٹ جو اوپر کے لک پہ ہٹ ہوا پھر وہاں سے ہٹا نیچے آیا ٹورٹس دی انڈ پھر اوپر کا لک اس میں ہم کو نظر آیا سیمیلری آٹو سیکٹر میں بھی ہم نے دن کے آغاز ہی کافی اچھا دیکھا اور جو دن کے آغاز میں ہائز بنے تھے پھر وہاں سے نیچے ہم نے ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں سٹاکس ہونڈا کار کے پاک سزوکی کے لیکن دے انڈ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوزیٹیف ہی ہوئی ہے ایوین اوٹو سٹاکس ایک یہ جو ٹیکنکل ریباؤنڈ ہم کو نظر آیا ہے بات چونکہ وولیومز انپرووڈ نہیں ہو انفاکٹ گر گئے ہیں تو یہ اتنا کنوینسنگ پول باک نہیں ہوگا ایسا پوزیٹیف ٹرگر کوئی آزی پوزیٹیف خبر آ جائے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی اوکے فائن اب پھرا سا پوزیشنز کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے ایک ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے آج جو خبر جیو پولیٹیکل حوالے سے سی آئیے کے پاکستان آئے ہیں ان کی چیف آدمی سطاف جنرل باجر سے ملاقات بھی ہوئی ہے سو انٹرسٹ زہر کچھ عرصے تک رہے گا اس ریجن کے حوالے سے سو یہ بھی ایک اور اس جس شوز کے امریکہ سٹی بھی ایجنگ پاکستان اور اس کی کوپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس فار از امانستان اس کنسر اوکے جی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آج تکنالوجی سٹاکس ٹیڈ ویل اسپیشلی ایوین جو اپنے اوپر کے لاک پیٹ ہوا ٹیلی کارڈ کافی بلش تھا ٹیڈی فور ٹین تک اس نے ہائے پر آیا اس کے بعد نیچے آ گیا اور نیگٹیو کلوزنگ دکھائی ہے بہت ولیٹیلیٹی ہم کو نظر آئی ہے سٹاک پرائز میں ٹیلی کارٹ کے اگر دیکھیں سو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہم کو کچھ پل بیک نظر آیا تھا سٹیل سٹاکس میں بھی لیکن مہا بھی زیادہ وولیمز ہم کو نظر نہیں آئے ہیں سو یہ ایک چیز ہے پلس ادھی بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیلیٹی سٹاکس چھے لگتے ہیں تو وہاں تھوڑی تھوڑی ہم نے گینز دیکھیں لیکن وولیوز ابھی نہیں آرہے but I think individual کمپنیز کو ہم کو الگ لگ دیکھنا پڑے گا جیسے جیسے کسی کمپنی کے بورد میٹنگ کی ڈیٹ آناؤنس ہوگی تو ہم اس سٹاک میں تھوڑی موبنٹ دیکھ سکیں گے اچھا اس کے علاوہ آج انٹر بین مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پھر سٹرانگ ہوئے اور روپی ویک ہوا ہے بائی 41 پیساز 167.66 پہ پر پروزنگ ہوئی ہے جو کہ کل 167.25 پہ انٹر بین مارکٹ میں روپی ڈالر پیریٹی تھی سو یہ ہے باقی کچھ سٹاکس جو ہم کو بلش نظر آ رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو میں نے ایوین کا ذکر تو بہری دیا فیصل بائنک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں فیصل بائنک کل بھی اوپر کے لاؤگ پہ تھا آج بھی اوپر کے لاؤگ پہ ہٹ ہوا ہے کل بھی اوپر کے لاؤگ پہ گریفنگ بھی تھی اچھا اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گئے کہ فیصل بائنک نے یہ سٹاک ایکسچینج پہ اپنا نوٹیس وجہ تھا اور اعلان کیا تھا کہ وہ فولی شریعہ کمپلائنٹ ہونے جا رہے ہیں کیا اب زیادہ کے ٹیکس ٹائم تو اب وہ کافی حد تک شریعہ کمپلائنٹس ہو گئی ہے بھی ای ٹھیک شاید کچھ عرصہ آر لگے گا مے بھی ایرین 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 حاف کے فولی جو شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے جب ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انٹریس بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کل بھی اپر کلوک تھا اور آج بھی اپر کلوک ہے پلس ایک چیز دیکھیں ان کی فیصل بینک کی ارننگس ہو اچھی آتی تھیں لیکن پرائس سٹاک پرائس کی اندر پرفارمنس کی پجائے یہ بھی تھی کہ یہ ڈیویلنٹ پی آؤٹ ان کا نہیں تھا ڈیویلنٹ نہیں دیتے رہے تھے تین روکہ بھی کم آ رہے ہیں تو نوڈیویلنٹ سو یہ بھی پولیسی اپ پھوڑی سی چینج ہوتی میں نظر آئی کہ انہوں نے ہافیر کے اند پہ پچاس فیصل کا ڈیویلنٹ بھی اناؤنس کے اس لئے بھی اس میں انٹرسٹ اب تھوڑا سا ڈیویلنٹ ہوا ہے سو یہ ریزن ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ فیصل بینک کا سائز دیکھیں اب شریعہ کمپلائنٹ بینک جو ہے نیزان بینک سب سے بڑا ہے پھر بینک اسلامی تھا اب اگر جب فیصل بینک آ جائے گا تو تو اس کے بھی اس کے اچھے پروسپیکٹس کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا کہ یہاں سے گینز سٹاک پائز اور گین کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا فیصل بینک تو کی پہلائے ہیں فیصل بینک آلسو اچھا اس کے علاوہ ایک سوال آیا تھا آن ہائی ٹیک لیوبریکنٹ جس کی بورٹ میٹنگ کل ہے لیکن کل یہ ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوگا شام میں ہے یا مارکٹ کے آورز کے بعد ان کی میٹنگ ہے چار بجے اکل جمعہ بھی ہے تو ساڑھے چار تر مارکٹ ہوتی ہے بٹ امید کم ہی ہے کہ کل ریزلٹ آئے منڈے کو پھر پری اوپن میں ریزلٹ آئے گا اکسی ریسرچ کی جو فورکاسٹ ہے آن ریسرٹ آن ہائی ٹیک لیوبریکنٹ کے آنوال ریزلٹس کی تو اس میں کنسولیڈیٹڈ پیسس پہ چھے روپے کی ارننگ کی فورکاسٹ کر رہے ہیں اور فورتھ کورٹر میں کو من پی سکسی سکس پیسس کی کنسولیڈیٹڈ پیسس پہ ارنگ ہوگی تو ریزلٹ کے ساتھ ٹو روپیز کا فائنل کیش ڈیوبریکنٹ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ دو روپے آرڈی انٹرم ڈیوبریکنٹ میں انٹرم گرامنٹ کے رات انٹرم ڈیوبریکنٹ ڈیوبریکنٹ کی فورکاسٹ ہے ان کے فولیے کی ریزلٹس کی سو اس کے لابا اچھا جی ہاں کچھ ریزلٹس جو آج آئے ہیں اور میں نے سکر مینچن بھی کہہ تھا کہ ڈبل جی اور ٹیپل جی ان کا آج ریزلٹ تھا سو سب سے پہلے اگر ہم نظر ڈال لیتے ہیں غنی گلوبل گلاس ڈیوبریکنٹ کے ریزلٹس پہ وہ ان کے فولیے کی ارننگز آئیے ڈیوبریکنٹ کے ریزلٹس کی پچھلے سال 33 پیسے کی ارننگ تھی تو ہم نے اچھی روڈ دیکھی ہے سٹوک پرائس کافی بڑھ چکی نہیں کوئی ریزلٹس نہیں کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس ریزلٹ کے پال سٹوک پرائیس ہو تھی وہ پریش میں ہے اور سٹوک نیچے آیا ہے ڈبل جی ان کا پھر سیکنڈلی گلوبل غنی گلوبل ہولڈنگ ڈبل جی ان اس کا ریزلٹس ہوا اچھا اس میں کنسولیڈیٹل بیسیس پہ 2 روپیز 34 پیسے کی ارننگز پر شہر ہے 15 پیسنٹ کا بونس اناؤنس کیا بٹ اس کا سٹوک نیچے کے لوگ پہ ہم کو نظر آیا اور اگر لیکن ہم ان کی ان کنسولیڈیٹل ارننگز دیکھیں تو وہاں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودہ پیسے کا لاؤس ہے سو یہ ایک that is the reason میرے خواہل ہے کہ اس کا اس کی سوٹ پرائز تو پچاس پہ پر آس کر گیا تھا یہ 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 جب ریزلٹ آیا تو اس کے بعد یہ ایون دو کہ 15 پیسنٹ بونس ہے بڑ جو کہ ابھی بھی سٹینڈرون بیسیس پہ ان کا لاؤس آیا ہے اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ سٹوک پیس اس کی نیچے کے لوگ کی طرف گئی اس کے علاوہ ایک اور ریزلٹ وہ ہے میٹ کو فوڈز کا میٹ کو فوڈز کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں تھے اس لیے ان کی بھی سٹوک پرائیس پیشن میں آئی لاؤس آیا ہے پورے سال کا کنسولیڈیٹڈ بیسیس پہ دیکھیں تو فورٹی تھری پیسس کا لاؤس ہے پشتے سال ایک رو پہ چودہ پیسے کی ان کی پوزیٹیو ورنڈنگز تھیں تو یہ سال ان کا کافی خراب گیا ہے اور اگر ہم ان کے ریزلٹس دیکھیں ان کنسولیڈیٹڈ بیسیس پہ بھی سٹینڈرون بیسیس پہ پچاس پیسے کا لاؤس ہے جو کہ پشتے سال ایک رو پہ چوبیس پیسے کا پروفٹ تھا تو میک کو فوڈز کی بھی زائر ہے کہ سٹاپ پر پیس پہ پر اس اسپیکٹڈ نیچے کی طرف ہی ہم کو نظر آئیے تو یہ کچھ ڈزار سے آج کے سو لیٹس سی کے اب صبح تک کیا خبر آتی ہے کل جواں ہے لاسٹ ریڈنگ سیشن ہے آہ وولیمز جو کہ آج اپروف نہیں ہوئے ہیں تو آئی ویڈ سٹل سجیس جیسے میں نے بھی پہلے کہا بھی کہ سٹریٹیجی شوڈ بھی کہ اگر مارکٹ بڑھے تو وہی جو اب ریزیسٹنس لیولز ہیں فورٹی سکس پہ تم مارکٹ نظر آ رہی ہے فورٹی سکس سیون ایٹ نائن ایوری ہم میرے پوائنٹس پہ ہم دیکھیں گے کہ ریزیسٹنس سب کو نظر آ سکتی ہے سو انلیس کہ کہ کوئی جیسے میں نے کہا پاؤسٹریٹ نہیں آتا اور وولیمز اپروف نہیں ہوتے ہیں آہ کوئی بہت بڑی سسٹینیبل ریالی فیلحال آہ جو ہے نظر نہیں ہے کہ انڈیویڈال سٹاکس ریزیسٹنس پر آپ کے ساتھ رہے ہیں سو انکروں کے ساتھ رہے ہیں تو ان پر یک تینے پہ نظر رکھنے شیئر ہیں میں نے آپ کو سبب دیا کہ آپ کو اسپلینی بنگ کی اگر جواہی ہے اور اچھا رسپونس آیا ہے انسان پہ ننو مکنے پہ اچھا رسپونس آیا ہے ان سپس رہے ہیں پہ اچھا ہی؟ پہ اچھا بپندی اللہ میں نظر شکریب نہیں ہے اور اس کے سکر سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کا اٹھا کا پہ کیا ہے باقی وی تکنالوجی سٹاکس have done well so let's see so that's about it دیکھتے ہیں کہ کل صبح تک کیا خبریں آتی ہیں بات کرنے گا صبح میں have a nice evening take care اللہ حافظ